اسلام علیکم غوثی علی ہیر ویلکم ٹو غوثی علی ایڈوکیشنل اکڈمی ہم اسلام علی ایڈوکو اسلام علی ایڈوکیشنل اکڈمی اب یہ arrow ہے اس پر میں جیسے ہی کلک کروں گی different options آپ کے پاس جاتے ہیں میں open پر کلک کرتی ہوں تو یعنی ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں میں open پر کلک کرتی ہوں تو یہاں پر میرے پاس وہ shortcut کے طور پر open جو ہے ہمارے پاس add ہو گیا یعنی file پر جاتے ہیں میں نے پہلے last ویڈیو میں جیسے بتایا تھا کہ open پر یا save پر یا save as would options بھی کوئی ایکسس ٹول بار میں آپ shortcut کے طور پر کر سکتے ہیں means آپ وہاں پر file پر جا کے پھر open پر جا کے پھر آ کے یہاں پر different options select کریں documents پھر open کریں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کو ایک ایکسس ٹول بار میں اگر shortcut کے طور پر رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ open پر direct click کریں گے اور یہاں پر جو ہے وہ کوئی بھی open کر سکتے ہیں documents اب یہاں پر ایکسس ٹول بار پر اگر آپ اس کو نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو uncheck کر دیں گے یہ ہو گیا ہمارے پاس کوئی ایکسس ٹول بار کیونکہ ایکسس ٹول بار چیتے ہیں ایکسس کر سکے کسی بھی چیز کو اب یہاں ہمارے پاس file home tab designs page layout references mailings review and view different options ہمارے پاس ہے اس کو ہم کہ کہتے ہیں اس بار کو ہم کہتے ہیں ribbon tabs اب یہاں پر home insert design page layout references mailings review and view یہ جو different options ہیں یعنی insert کے different features ہیں design design different features ہیں page layout different features ہیں ان سب کو کہتے ہیں ribbon features ok یہ ہو گیا ہمارے پاس then پھر ہمارے پاس یہ جو last میں ہمارے پاس blue line ہمیشہ ہو رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں status bar اب یہ جو ہمارے پاس document پہ ہم work کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں document sheet ok and then پھر یہ اس بار کو ہم لوگ zoom in and zoom out کر سکتے ہیں کم زیادہ یا تھوٹا بڑا کر سکتے ہیں ok اب یہاں پہ ہمارے پاس different options read mode print layout web layout اس کو ہم کہتے ہیں short cuts ok یہ ہمارے پاس ہو گیا ہے اب ہماری جو ہے labeling ہوگی اچھا اس بار کو اس question mark ہم یہ کہتے ہیں help ok اب یہ ہو گیا ہے ہمارے پاس اب جو ہے ہم لوگ file پہ جا کے کوئی بھی ہم لوگ working کر لیں گے تو اس پہ save پہ click کر لیں گے یا save ویس پہ ہم لوگ اپنی مرسو کوئی بھی folder create کرنا چاہ رہے اس کا save کرنا چاہ رہے rename کرنا چاہ رہے تو وہ ہم لوگ کر سکتے ہیں ok i hope آپ کو مس word کا interface بہت اچھا سا سامنے آگیا ہوگا اگر آپ کے کچھ questions ہو تو مجھ سے ضرور پوچھے گا ویڈیو پسند ہے تو like share ضرور کرویے گا چینل کو سبسکراب کرنا مجھ بولے گا دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ